ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی 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 جو کانا ہوتا ہے نا ہوتا ہے جب میں نارا موت کروئی کی دیتا ہوں اس کو بازر بھی دیتا ہوں بازر بھی دیتا ہوں ان کو کچھوڑا سا چونکہ وہ ہے نا یہ سارے بڑی اچھی قسمیں ہیں ان کو تو بڑا باداں باداں بھی کھلاتے ہیں بڑی اچھی خوراک دیتے ہیں جتنے بھی یہ حسیل مرگیں ہیں حسیل مرگوں کی بڑی ان کی پریکٹس بھی کراتے ہیں ان کو ایکسرسائز کراتے ہیں اور یہ جب وہ بڑے اچھی پریکٹس بھی ہوں بس وہ گرمی ہے نا اس کو تھوڑی سی تھنڈی جگہ پہ رکھیں نا ان کو ماحول تھوڑا سا تھنڈا دیں اس کو کولر بولر کی جگہ پہ وہاں رکھیں تو پھر وہ جب کھانا پینا ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے اور ان کے لیے خوراک اگر کیونکہ گرمیوں میں زیادہ خوراک بھی شاک سے کھاتے نا کم کھاتے ہیں نہیں رانی کھیت ویکسین کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں رانی کھیت تو بیماری کا نام ہے نا وہ ایک رانی کھیت کے ویکسین کرانی پڑھتی ہے رانی کھیت کی ہوتی ہے گمبوروں کی ہوتی ہے اور بہت ساری ویکسینیشنز وہ تو پورا میں نے ایک شیڈیول آپ کو دیا ہوا ہے نہیں تو آپ پلیز لکھ لیں اگر لکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کو آپ جب کر لیں گے نا ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو انشاء اللہ تعالی اس کا مل جائے گا یہ ابھی خلال میں یہ ہے کہ یوٹر میں یہ ادائی کا ساپ کر دیں آپ یہ چاہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کا ہانکو میں پانے جاتے ہیں یہ سب میں ادائی کا ابھی تک میں نے ایسا نہیں کہ کسی تکیئے یہ بلدر بھی بار ہو گئی ابھی میں نے یہ چوچا کہ اس کو بھی ایرانی کیتے ہیں یعنی انجیکشن وہ تو دیں وہ ضروری ہے وہ دے دیں وہ اس کا انجیکشن جو ہاتا ہے زیر جیلد لگاتے ہیں وہ زیر جیلد ان کو ایک ایک سی سی کا انجیکشن لگوا دیں اللہ کا نام دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ کر دیں یہاں دیتے رہے ہیں اور بعد میں رانکیٹ ہاں جانے کی 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 ایک سال تک چل سکتے ہیں ایک سال میں تک نہیں کلتا اس کو آپ میرا وہ جو میں شریور دیا ہوا ہے نا اس کو آپ فالو کریں اس میں رانکیٹ اگر فرض کریں ابھی یہ کتنے مہینے کا ہو گیا سمجھ لو ٹین مہینے کا ہو گیا ٹین مہینے کا مطلب ہے کہ بارہ ہفتے کا ہو گیا ہاں؟ بارہ ہفتے کا ہو گیا چلیں بسم اللہ کر کے رسے آٹھ ہفتہ آٹھ میں ہفتے میں ہوتاں تو اس وقت زیر جد لگاتے ہیں کوئی بات نہیں اب دیر تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے لگا دیں لوگ مہینے کے بعد اکیس دن بعد لگاتے ہیں پھر اس کو لگاتے ہیں آٹھ میں ہفتے میں پھر لگاتے ہیں اسی طرح ابھی بھی آپ لگا دیں بسم اللہ کر کے اور پھر اس کے بعد یہ جب کوئی ہو جائے گا انیس ہفتے کا یہ سمجھ لیں اب بارہ کا تو ایک مہینے بعد پھر ایک دفعہ لگا دیں مہینے سوا مہینے بعد ایک دفعہ پھر لگوا دیں اس کا ٹھیک ہے؟ ہر ایک مہینے بھی بس ایک مہینے بعد پھر لگا لنا پھر اس کا ٹھیک ہے؟ پھر اس کا ٹھیک ہوا تین مہینے بعد پھر لگا دیں اس کا ٹھیک ہے قرآن کی تین مہینے بعد زیادہ فائدہ ہوگا وہ آپ پروگرام دیکھتے رہے نا اس میں یہ نہیں میں آپ ایک ایسا فارمولا دے دوں نئے طریقے سے ایک نئے چیز دے دوں کہ جی آپ کر دیں تو سارے لوگ یہ جتنے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے میں تو باقیدہ جتنے بھی یہ حفاظتی ٹھیک ہیں خاص طور پر یہ انڈے دینے والے مرگیوں کے لیے یہ سے انڈے بھی لیتے ہیں نا انڈے دینوں کے دو تو دو دن سے شروع کراتا ہوں دو دن میں پھر دس دن کے آنکھوں میں کترے ڈالتے ہیں لا سونا کے پھر چودہ دن کے جب عمر ہوتی ہے تو اس وقت گمبوروں کو اس میں پانی میں ملا کے پلاتے ہیں پھر اسی طرح اکیس دن کے ہوتا ہے تو رانی کھیت زیر جلد لگاتے ہیں آدھی سیسی کا پھر تیس دن کا ہوتا ہے آئی بی کا ٹھیک کا وہ کترے ڈالتے ہیں آنکھوں میں پھر آٹھ ہفتے کا ہوتا ہے فاول پاکس کا لگتا ہے اسی طرح پھر رانی کھیت کا نویں دسمیں ہفتے میں لگتا ہے پھر انیس ہفتے میں ہوتا ہے تو آئی بی اور انڈی دونوں کا آئل بیس زیر جلد وہ لگاتے ہیں یہ تو پورا پورا کورس ہوتا ہے یہ کورس کراتے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بس یہ کریں آپ ساتھ اس کو یہ کریں جو گارلک ہے نا گارلک یہ کیا کہتے ہیں پشتوں میں تو ایار بی آپ چونکہ کہاں دمام میں ہے کس ملک کس جگہ پہ ہیں قطر میں قطر میں تو قطر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو گارلک ہے یا لیسن ہے لیسن کو ثوم تھوم جیسے پیاز ہوتا ہے ثوم ہوتا ہے وہ ثوم جو ہوتا ہے ثوم جس کو کہتے ہیں پنجابی میں ثوم کہتے ہیں پشتوں میں پتہ نہیں کہ آئے ایک اس کو کہتے ہوں گے گارلک کو تو وہ گارلک ضرور دیں اس کو میں انشاءاللہ تیرے ایک مہینے بعد بے شک لگا دینا میں یہ پوچھتا ہر ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد تیرے لگا دینا چلے آپ میں نے جس طرح کہا ہوا ہے پہلے پروگراموں میں پورا میں نے شیڈیول دیا ہوا ہے پورا پلیز اس کو آپ کھا دیں جی آپ کے بہت بہت شکریہ میں اللہ دعاوں کا یاد ہے آپ کے بہت سلامت رکھیں اللہ حافظ آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ یہ تھا کالر ایک اصیل مرگ پال رکھے ہیں چھوٹے ہیں لیکن ویکسینیشن بلکل نہیں کرائی لیکن میں نے جو فارمو دیئے ہیں شیڈیول ان کو پلیز آپ ان کو فالو کریں اور اپنے پرندوں کو جو متعددی بیماریاں ہیں وائرل بیماریاں ہیں ان سے آپ انہیں محفوظ کریں جس طرح آپ اپنی اولاد کو حفاظ تیٹی کے لگاتے ہیں اسی طرح اپنے چرند پرند کو بھی حفاظ تیٹی کے ضرور لگوائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ساتھ آپ سے میں اجاز چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ ہے جو ہٹ درم ہو اور سخت جگڑالو ہو مسلم سے میں روایت کر رہا ہوں تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے فی ماللہ جگڑالو ہو بسین تو نگے